بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فینڈ کیسے آپ دوستو آج آپ کے لئے مکھنڈی علوہ بنانے کی اتنی آسان ریسپی لے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ حلوائی سٹائل میں بنانا سکھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے لاسک ضرور سے دیکھ لینا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک باؤل کے اندر ہم نے یہاں پہ ایک کپ دودھ ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ کونٹیٹی جو ہے وہ صرف دودھ کی ڈبل ہوگی باقی آپ نے سیم کونٹیٹی ہی لینی ہے یعنی ہم نے اس میں جو چینی استعمال کرنی ہے جو آئل استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم نے سوجی کے کونٹیٹی کے مطابق استعمال کرنا ہے ہاف کپی تو یہاں پہ ایک پین کے اندر ہم نے ہاف کپ آئل کا ایڈ کر دینا ہے اور دودھ اور سوجی کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے تاکہ سوجی اچھے سے پھول جائے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم آئل جیسے گرم ہوگا اس میں ہاف کپ جو ہیں وہ چینی کا ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے یہاں پہ اتنا پکانا ہے کہ جب تک اس کا ڈارک براؤن کلر نہیں آجاتا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اس میں دو عدد خریل اچھی جن کو ہم نے کھول کے ایڈ کر دینا ہے یہ اس میں بہت ہی اچھی خوشبو لے کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی ہماری جو ہے اچھے سے وہ براؤن ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کو گیس سے نیچے اتار دینا ہے اور نیچے اتار کے ہم نے اس کے اندر سوجی اور دودھ کو ایڈ کرنا ہے جن کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دی تھی کیونکہ اگر آپ گیس کے اوپر اکے کریں گے تو اللہ نہ کرے آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے تو اس لئے اتیاط لازمی کرنی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد جیسے اس میں تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے گیس کے اوپر چڑھا دے اور مزید ہم نے یہاں پہ اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے کک کرنا ہے جب تک کہ اس کا پیارا سا جو ہے وہ براؤن کلر نہیں آیا جاتا اس میں جو کلر ہوتا ہے وہ اپنے چوائز کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں اس میں ڈارک کلر بھی آپ رکھ سکتے ہیں لائٹ کلر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کلر جو ہے وہ اس کا تھوڑا ڈارک ہی رکھنا ہے کیونکہ مکھنڈی علوہ میں ڈارک کلر کافی خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آ چکا ہے ہمارے خلوے کا اور یہ آلموس ڈن ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے گیس کے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس میں سے اگر آپ کو لگے کہ آئل زیادہ ہے تو آپ اس میں سے آئل کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست اس کے لکھ آ چکی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو آپ ڈش آؤٹ کر لیں گے اور گانشنگ کے لئے یہاں بھی ہم اس کے اوپر کشمش ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اوپر ناریل بھی کارٹ کے ایڈ کر دینا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا یہ خلوہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کریں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ پہلے نہیں بنایا تو آپ بہت آسانی سے اس کو اپنے گھر پہ بنا سکیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لینا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر لینا ہے تو دوستوں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حب